ٹیل سوان روحانی استاد یا موت کی ترقیب دینے والی خوبصورت جادو گرنی اردو نیوز چینل کے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیل سوان کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جس کو ناکدین نے موت کے سودا گر کا نام دیا ہے جس پر الزام ہے کہ وہ موت کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہے کہ لوگ خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ٹیل سوان خود کو ایک خود ساختہ روحانی استاد مانتی ہے امریکی ریاست یوٹا میں میری ٹیل سوان کے نام سے پہتا ہونے والی یہ خاتون امریکہ اور وسط ایشیا میں کی روحانی مراکس چلا رہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیں ناظرین ٹیل سوان کی وجہ شہرت لوگوں کو ذہنی صحت کے مشفرے دینے کے حوالے سے ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو ڈپریشن کے شکار یا خودکشی کے جانب مائل ہوں ٹیل سوان کے بقول اس کا مقصد مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ خودکشی کے جانب مائل تھے تو سوان کی تعلیمات نے ان کی مدد کی اردو نیوز نے سوان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ موت کو دلکش بنا کر پیش کر رہی ہیں کیونکہ سوان کا ماننا ہے کہ خودکشی کو ہمارے حفاظتی جال یا ہمارے ری سیٹ والے بٹن کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو ہمیشہ ہمارے پاس دستیاب ہوتے ہیں لیکن سوان کا کہنا ہے کہ وہ خودکشی کے خلاف ہے اور اس کا ارادہ لوگوں کی مدد کرنا ہے خودکشی کے عمل کی حوصلہ افضائی کرنا نہیں سوان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی توجہ دوسروں کی نفسیاتی بیماریوں کے علاج پر مرکوز رکھی جس میں خودکشی کے خیالات اور دیئے ہوئے صدمات کے تجربات شامل ہیں اس کے پیروکار ٹیل کرائب کہلاتے ہیں اگر ہم ٹیل سوان کے بچپن کی بات کریں تو ٹیل سوان اپنے آس پاس موجود بچوں سے ہمیشہ مختلف تھی چھوٹی عمر سے ہی وہ اکثر ایسی چیزیں دیکھتی محسوس کرتی یا سنتی جو دوسروں کو اپنے پانچ آواز کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں جب سوان چار سال کی تھی تو اس کے والدین کو سرحد پر جنگل کی حدود میں خدمات انجام دینے کے لیے نوکری کی پیش کش موصول ہوئی وہ نہ صرف مور مون برادری کے جغرافیائی طور پر دور دراز کی طرف منتقل ہوئے بلکہ یہ جگہ ایک انوکھی چھوٹی بچے کے لیے زینی طور پر بھی بہت الگ تھالگ تھی اسکول کے پہلے دن سوان نے اپنے استاد کو اس کے مرہم والد کا ایک پیغام دیا جس پر وہ حیران رہ گیا اس عجیب و غریب لڑکی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی اس معاشرے میں معفوق الفطرت قوتوں کو خدای رابطے کے طور پر دیکھا جاتا تھا وہ صرف مردوں کی دسترس میں ہوتی تھی ایک ایسی عورت کے پاس ایسے اختیارات کو شیطانی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا اس لیے سوان کو برادری سے بے دخل کر دیا گیا اسے اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھلنے سے منع کیا گیا یہاں تک کہ اس کے والدین کو معاشرتی زندگی سے دور کر دیا گیا اور ان کے لیے اس تنہائی کا مقابلہ کرنا مشکل تھا سوان نے متعدد انٹرویوز میں بتایا کہ ایک خاندانی دوست کے ذریعے چھ سال کی عمر سے ہی اس کے ساتھ بدسلو کی اسمتدری اور نفسیاتی تشدد کیا گیا اس کی والدہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب سوان اپنی نو عمری میں پہنچی تو اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی دو ہزار گیارہ میں اس نے ایک کتاب لکھی اور اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا دو ہزار بارہ کے بعد کئی ممالک اس کے پہ رکار ہونے لگے اس کے تدریسی طریقوں میں بھی بعض اوقات شرکہ اپنی موت کا تصور کرتے ہیں یہ تصور کبھی کبار خودکشی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے سوان پر الزام ہے کہ اس نے ان خیالات کی وجہ سے اس کے دو پہروکاروں نے خودکشی کی تیل سوان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر طبعی مسائل روحانی پریشانی کی علامت ہیں تیل سوان دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی روح کو دیکھنے کے ساتھ جب کسی مریض سے بات کرتی ہیں تو اپنی آنکھوں سے اس کا ایک سرے کر رہی ہوتی ہیں یعنی اس کی رگوں میں خون کا دورنا دل کا پم کرنا نظام انہام کی کار کردگی اور جسم کی تمام ہڈیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اس کا کہنا ہے کہ اگر میں زوم کروں تو مخصوص جینیات بھی دیکھ سکتی ہوں وہ تو اپنے مریض پہ بھی زور دیتی ہے کہ وہ خود اپنے جسم کا ایک سرے کرنے کی مشکریں تیل سوان کا ماننا ہے کہ آج کی تیز رفتار جدید دنیا سگداقت کے بجائے دکھاوے پر ہے آج وہ لاکھوں لوگوں کو صداقت آزادی اور خوشی کی طرف راقب کرنے کے لیے اپنے تہائف کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے تجربے کو بھی استعمال کرتی ہے مذبت دنیا کی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اپنے ویجن کو حاصل کرنے کے لیے تیل سوان نے ہیڈ وی فانڈیشن کی بنیاد رکھی ایک غیر منافع بکش کمپنی جس نے ایسے آئیڈیاز ایسے اہداف اور منصوبوں کو اپنانے کی کوشش کی جو مذبت دنیا کی تبدیلی کا مقصد بنے سوان کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی تبدیلی لانا چاہتی ہے جو ان تمام انسانوں کے لیے بہتر زندگی پیدا کرے گی جو اس زمین کو اپنا گھر کہتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل سوان بازابتہ قابلیت کی مکمل کمی کے باوجود سنگین ذہنی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کر کے آگ سے کھلتی ہے سوان آن لائن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ماہر ہے اگر آپ یوٹیوب پر میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں کہ فکرے کو ٹائپ کرتے ہیں تو سامنے آنے والی پہلی ویڈیو ایک تیل سوان کی ویڈیو ہے جس کا انوان ہے کہ اگر آپ خودکشی کر رہے ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سوان کے سبسکرائبر کی تعداد ملین تک جا پہنچی یوٹیوب پر اس کی بہت سی ایٹسی ویڈیوز بینڈ کر دی گئیں جن میں لوگوں کو مرنے کی ترغیب دی گئی لیکن سوان اس الزام کی تردید کرتی ہے کہ وہ موت کو خوبصورت بنا کر پیش کرتی ہے اس کا کہنا ہے میں روح کا علاج کرتی ہوں رہانی پریشانیاں ہی تمام پریشانیوں کی وجہ ہوتی ہیں ٹیل سوان کے مطالق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل